ڈھاکڑ خبر بے خوب صبح بے باک انداز دوستو آدھا ورد ہے میں انیس احمد خان دھاکڑ خبر کے نیوزوم سے مخاطب ہوں میرے ساتھ ہیں محمد قازمی صاحب خیر مقدم ہے آپ کا دھاکڑ خبر میں قازمی صاحب اکثر تو آپ تشریف لاتے ہیں ہم لوگ انٹرنیشنل مسئلوں پر ڈسکس کرتے ہیں کازمی صاحب کو یہ پرچہ کے محتاج تو ہے نہیں سیدھی بات کرتے ہیں کازمی صاحب سے کازمی صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ جی سیون کی سمیٹو بھی ہوئی ہے بڑی اخوان ہوئے رہی اس میں موڈی اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے تو بات میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں مارکو سے بھی ملاقات ہوئی فرانس کے تمام لوگوں سے ملاقات ہوئی جی سیون میں جتنے لوگ ہیں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹرمپ کی یہاں کہا جا رہا تھا کہ ہم مدیستہ نہیں چاہتے کشمیر کے مسئلے میں اور ٹرمپ بار بارے کہہ رہے تھے کہ ہم اسے کہا گیا کہ مدیستہ کریں اور وہ سوچ بھی رہی تھے اور کر بھی رہی تھے جیسے اور وہاں ایک چیز بڑی سگنیفیکنٹ ہوئی ہے کہ یہ تو کہا ہے موڈی جی نے کہ ہم کسی کی مدیستہ نہیں کرنا چاہتے اور ہمیں اکیلے ہی نپٹنا ہے سب چیزوں سے لیکن کہا وہ ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے ہیں ٹرمپ اور وہ ایک بیٹھے اور میرا خیال ہے کہ ان کو الگ اگر یہ بات کہنا تھی کہ مدیستہ کی بات نہیں ہو رہی تو الگ پرکس کونفرنس کرتے اس میں بیٹھ کے کہتے تو بات کو سمجھ میں آتی کہ مدیستہ کے لیے تیار نہیں ہے اس کے بات ٹرمپ نے وہیں بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ دونوں لوگوں میرے دوست ہیں اس کے پہلے بھی ٹرمپ کئی بار عمران صاحب خان سے بھی بات کرتے رہے موڈی جی سے بات کرتے رہے اور کہتے رہے دونوں دوست ہیں دونوں میری بات مانیں گے یہ تمام چیزیں چلتے رہے تو آپ کس اس میں دیکھتے ہیں کیا ڈپلومیسی چل رہی ہے کیا یہ ایک برگ لانے والی ڈپلومیسی چل رہی ہے کہ دونوں نورہ کچھ تیسی کہ پاکستان تو اپنا کیا جا ہندوستان تو اپنا کیا جا امریکہ دونوں کے بیچ میں ہیں کیونکہ اب اتنا تو کہتے کہ جانتے ہیں اور اور آپ کی تھیوری بھی بڑی سولیڈی ہے کہ بغیر امریکہ کی مداخلت کے کوئی چیز اب اس وقت پورے وشو میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے کہ موڈی جی نے ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں کہیں اور ٹرمپ سنتے رہے آگر اس کو کیسے جی یہ دیکھئے آرٹیکل تھری سیونٹی ہٹانا جو آہ ہماری سرکار نے ہٹایا ہے اس کے بعد ایک عجیب سی صورت ہے ایک تو وہ خیمہ ہے پوری دنیا میں جو پاکستان کے انگل سے سوچتا ہے اس کا جہاں آہ ایک طرح سے شکایت کے طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا نے اچھا نہیں کیا ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کا جو پروجیکٹ تھا کشمیر کو انٹرنیشنلائز کرنے کا اس میں ان کو ایک طرح سے موڈی جی نے مدد کی ہے تو یہ ایک انگل ہے دیکھنے کا دوسرے یہ کہ آہ ٹرمپ صاحب نے آہ باقاعدہ آہ امران خان کے ساتھ بیٹھ کر کے وائٹ ہاؤس میں جو بات کہی تھی کہ وہ آہ اوساقہ آہ جاپان میں جب جی ٹونٹی سمٹ میں جون میں وہ ملے تھے آہ نیریندر موڈی جی سے پرائم منسٹر سے وہ آہ انہوں نے مداخلت کی انہوں نے میڈیشن کی بات کہی تھی اور انہوں نے تو حتیٰ کہ آربیٹریشن کی بات بھی کہہ دی تھی کہ میں آربیٹریٹ کرنے کے لیے اور میڈیٹ کرنے کے لیے آربیٹریشن یہ ہوتا ہے اگر دو لوگوں میں کوئی مخدمہ ہے تو کورٹ سے باہر کوئی ایک آدمی کوئی جج بیٹھتا ہے اور وہ دونوں کو سن کر کے مسئلے کا حل کرتا ہے وہ بھی ایک طرح سے کورٹ کی ہی حالت ہوتی ہے آربیٹریشن زمین زیادت کے مسئلے پہ انہوں نے آربیٹریشن کا لفظ استعمال کیا تھا اب جس طرح سے یہاں سے یہ کہا گیا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور وائٹ ہاؤس اور ڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ جو وہاں کا ویدیش منترال ہے اس نے بھی کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے بعد دو بار ٹرمپ نے پھر کہا کہ میں میڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس بیک گراؤن میں جب فرانس میں پردان منتری نیریندر موڈی ڈونالڈ ٹرمپ سے ملے تو اس ملاقات میں کیا کیا بات ہوئی اس کے بعد میں جو ایک سٹیٹمنٹ کسی شکل آئی اس میں کشمیر پر بھی بات ہوئی یہ تک بھی کہا گیا اور بعد میں ڈونالڈ ٹرمپ نے اس جوائنٹ پریس کانفرنس میں دو باتیں کہیں ایک تو یہ کہ انڈیا پاکستان جو ہیں وہ آہ کے پیبل ہیں وہ آپس میں بات کر کے مسئلے کا حل کر سکتے ہیں اور دوسری بات جو کہی وہ یہ بھی کہی کہ آہ آہ موڈی جی نے یہ کہا ہے کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے کشمیر میں اور ہم اپنے مسئلے خود حل کر لیں گے یہاں تک بات تو ایسا لگتا تھا کہ شاید موڈی جی کے اس بات کے کہنے سے کہ ہم کشک نہیں دینا چاہتے کسی تیسری پارٹی کو ایسا لگتا تھا کہ آہ ٹرمپ نے بھی اپنا ایک طرح سے آہ وہ بدلہ ہے روخ بدلہ ہے لیکن جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو ابھی تک آہ اخباروں میں ٹیلیویزن پہ ابھی تک نہیں آئی کل شام جو پی ٹی آئی نے خبر دی ہے واشنگٹن سے وہ بہت دلچسپ ہے وائٹ ہاؤس سے جو اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے اس میں یہ کہا کہ پانچ میسیجز ہیں جی سیون سے جس میں یورپ کے ساتھ بزنس ہے اور میکسیکو کنیڈا امریکہ کے بیچ کے بیچ میں جو ایگریمنٹ ہے اس پر کچھ بات ہے اور کئی چیزوں کا گنوا کر کے ایک آہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں کشمیر کا مسئلہ حل ہو یہ بھی ایک میسیج ہے جی سیون سے تو یہ یہ بالکل آہ ٹرمپ کے فرانس میں رہتے ہوئے موڈی جی کے ساتھ بیٹھ کر کے جو بات ہوئی اور وائٹ ہاؤس سے جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا یہ دونوں بالکل الگ قسم کی چیز تھی تو میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ آہ ٹرمپ صاحب اس علاقے میں اپنے آپ کو چودری بنا کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں اور چودری اس طرح ایسا بننا چاہتے ہیں کہ دونوں بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے میرے بہت اچھی دوستی ہے دونوں سے آہ نریندر موجی سے بھی اور آہ عمران خان صاحب سے بھی تو یہ دونوں سے دوستی ہے میں مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا ضرور کروں گا اس طرح کی باتیں وہ بہت بار دھورا چکے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کی نیت خراب ہے نیت خراب ہے وہ امریکہ کی بات آپ کر رہے ہیں میں بات آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ موڈی جی نے ٹرم کے سامنے پوری بات کی ٹرم بیٹھے رہے ہاتھ ملانا بھی ہاتھ پہ ہاتھ پٹکنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آؤٹ آف پروٹوکول ہے میں نے بھی کچھ بہت بڑی بڑی میٹنگ سٹین کی کبھی ایسے کہہ کہہ لگا کے دو بہت بڑی کنچی کے ڈپل جو ہوتے ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ اس طرح کی سنی ملتے ہیں کہہ کہہ لگا رہے ہیں کہ جو عجیب سی بات دیکھیں تو وہ موڈی جی یہ دکھلانا چاہتے تھے کہ میں ٹرم سے بہت زیادہ فرینک ہوں میں کچھ بھی کرا سکتا ہوں ٹرم سے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ان کی گھنشتہ دکھلانے میں یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ ٹرم کے جو اورا کے نیچے بھی دبئی بھی ہیں کہ کسی طریقے سے دکھا تو رہے تھے کہ میں نہیں لیکن وہ چاہ رہے چاہ رہے تھے کہ جو ہو رہا وہ ٹھیک ہو رہا ہے اور ٹرم جو کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں ورنہ وہ یہی چیز الگ پریس کونفرنس کر کے کیوں نہیں کہہ رہے تھے بلکل کہہ رہے کہہ سکتے تھے اور کہنا چاہیے تھا مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب امریکہ کے راشتپتی براک اوبامہ تھے تو اس زمانے میں جب براک اوبامہ بھارت آئے تھے تو اس وقت یہ کہا گیا تھا موڈی جی کی طرف سے کہ میری تو بلکل بہت ہی نزدی کی دوستی ہے اور براک کہہ کر کے میں کہتا ہوں براک اوبامہ پوری طرح سے جو راشتپتی کا ریسپیکٹ کے ساتھ نام لیا جانا چاہیے تو اس حد تک بھی کہیں ڈیبیٹ میں کہیں آیا کہ صاحب وہ تو تو تڑاک والی دوستی ہے تو دیکھیں آہ ان نیتاؤں کے بیچ میں کوئی پرسنل دوستی نہیں ہوا کرتی ان کو پرسنل دشمن ہی ہوتی نا پرسنل دشمن ہی ہوتی یہ مارکٹنگ ہوتی ہے مارکٹنگ ہم ہمارے آپ سے کچھ آہ انٹریسٹ ہیں آپ سے کچھ کاروباری فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں یہ ایک طرح سے پروجیکشن دینا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے بہت نزدیکی دوست ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا عمران خان کے ساتھ بھی وہ ایسی بیٹھے تھے تو یہ یہ تو ایک ڈپلومیسی ہے جسے وہ اپنے طریقے سے اس پورے خطے میں اپنے آپ کو چودری کی حالت میں لانا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں دونوں ہم آہ ان کے مسئلے حل کریں یا نہ کریں یہ بات کی بات ہے لیکن ہم بیچ میں ضرور رہے ہیں ایک دوسری بہت significant بات ہوئی ہے کہ جی سیون سمٹ کے بعد وہاں سے تو یہ سندیش آگیا ہے کہ تیسرا کوئی آگیا ہے بیچ میں جب وہاں ہی آیا ہے اور کم نوکی میں ہی آیا ہے وہاں سے جی سیون کے اسے اور وائٹ ہے اس سے آیا ہے کہ کشمیر مسئلہ ڈسکس ہوئا ہے اب اندر کیا ہوئے باتیں پتہ چلے گا اسی کے ساتھ سپریم کورٹ نے تین سو ستر کی منظور کر لی کہ اس کی پیٹیشن منظور کر لی یہ بہت بڑی بات ہوئی جو پہلے پر ریجیکٹ کر چکے تھے اور اس پہ بات چیت ہوگی اس پہ نوٹس لیا جائے گا کیا ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں ہوئی ہیں تو اس کے مطلب کہ کہ کہیں تو گڑھ بڑھ ہے دیکھیں گڑھ بڑھ دونوں طرف ہو رہی ہے نیشنل لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی نیشنل لیول پر تو یہ ہو رہی ہے کہ ابھی ایڈیٹرز گلڈ اور پریس کانسل کے بیچ میں جھگڑا ہے پریس کانسل جو ہے وہ وہاں پر جو میڈیا پر پابندی لگی ہے اس کی اس کی سپورٹ میں کھڑے ہیں اور ایڈیٹرز گلڈ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سب میڈیا بیس دن سے زیادہ ہو گئے وہاں لوگوں پر کیسی گزر رہی ہے کیا ہو رہا ہے وہ میڈیا میں آنا چاہیے اور وہ آزادی ملنی چاہیے یہاں یہ نہیں دے رہے ہیں کہیں مطلب گڑھ بڑھ ہے یہ خود بھی انڈیکیٹ کر رہے ہیں اب اس میں کوئی اور نتیجہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے انٹرنیشنل لیول پر یہ ہوا ہے کہ آپ نے کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنل فورم پر آپ نے خود پہنچا دیا تو یہ دونوں اب آنے والے وقت میں سرکار ان دونوں چیزوں سے کیسے نپٹے گی یہ بہت ہی سخت حالات میں سمجھتا ہوں سرکار کے سامنے ہوں گے اور یہ کتنا اس کو یومین ٹچ کو ہی دے پائیں گے کشمیر میں مسئلے کو پبلک کو کم از کم راحت دینے کے لیے وہ کب ہوگا کیسے ہوگا یہ بھی بہت ہی مشکل بات ہے ابھی کچھ کہنا یہ تو بات آپ مانتے ہیں کہ یہ جو تین سو ستر کر کے ختم نہیں ہٹائی نہیں ہے تین سو ستر نہیں اس میں دو اس کو انوچیت جو تھے اس کو تھوڑا زردو بدل کر کے کہ اس کو اب اس ٹیٹ نہ رکھ کے یونین ٹیٹری کی گئی ہے باقی تو ہٹا ہے انہوں نے تھری اے تھرٹی فائیو اے ہٹا ہے کہ زمین خرید فروت کا اس کے بارے میں بڑی بات چلی اس کا بھی بیروہ دھو رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم سمٹ کریں گے انویسٹر سمٹ کریں گے اور وہاں لے وغیرہ بہت سے تبا یہ شروع ہو گیا ہے کہ ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے اور کشمیر کا جب کھلے گا کیونکہ لے میں ابھی اتنی پابندی نہیں ہے وہاں سے آنے لگا کہ انویسٹر کو نہیں آنے دیں گے کیونکہ ہماری جو سب بتا ہے جو جنگل ہیں ہمارے جو انوارمنٹ ہے وہ تباہ کر کے چلی جائیں کشمیر کا جب کھلے گا تب پتہ چلے گا لیکن یعنی جو آسان جگہ تھی لے لڈاک وہاں سے بھی مخالفت ہونے لگی ہے وہاں سے وہ ایک بڑی بات ہے آپ دیکھئے نا کہیں کہیں آواز تو جمہو سے بھی آئی ہے جمہو سے بھی آئی ہے اب آپ دیکھئے کہ جو یہاں سے جو یہ کارگل کا ہی ہے وہاں سے کچھ لوگوں کو انہوں نے بی جے پی میں شامل کیا ہے تو انہوں نے جو تقریر کی اپنے کر رہے تھے تو اس میں کہا کہ اس کے علاوہ تو حملہ آرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں بچا تھا یعنی بی جے پی پی آنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا تھا اس کے بعد بی جے پی نے فورا نہیں ان کی جو پریس میٹ تھیں اور دوسرے اخباروں سے انٹریکشن ہونے کے وہ تھا وہ بند کر دیا تھا اگر سے تو اس کو معنی حالہ ٹھیک نہیں ہے وہ تو بات الگ ہے لیکن میں آپ سے ایک سوال ہے جو میرا اس کو آپ بتائیے کہ کیا یہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے اس کا انتر راشتی کر دیا وہ کس کی طرف سے گیا کہ پاکستان نے کیا کہ ہندوستان نے کیا دیکھیں اس وقت تو اس وقت تو ہندوستان نے فیصلہ لیا پاکستان تو کوئی پاکستان تو رییکشن کر رہا ہے اور وہ اس کی اپنی اسٹیٹ پالیسی ہے وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے یہ یونائٹڈ نیشن میں ہے یہ ساری باتیں کہتے رہے ہیں بھارت اپنا رخ رکھتا ہے کہ یہ اب ان آنگ ہے ہم سے الگ نہیں ہو سکتا اور ڈیموکریٹک طریقے سے وہاں سرکاریں بنتی رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں کے لوگوں نے انڈیا کو ایکسیپٹ کر لیا ہے تو لیکن اس وقت جس طرح سے مجھے تو اب اب ایک چیز اور محسوس کر رہا ہوں میں اگلے مہینے ستمبر میں جی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ہونے والی ہاں بلکل ہوں جس میں یہ جانے والی ہیں اس میں اس میں یہ بھی جائیں گے اس میں اور دیشوں کے لوگ بھی آئیں گے عمران خان بھی پہنچیں گے سارے دیشوں کے عمران خان نے تو ایک اسٹیٹیجی بنا لی کہ وہاں میں برود کرنا ہی کرنا ہے پاکستانیوں کو انہوں نے وہ اکسائے ہو گیا ہے کہ موڈی کی وہاں پہ برود کیا جائے افواروں میں جو ان نیارٹ ٹائمز میں جو ان کے انٹرویو آیا ہے اس کے اس کے اس کے بہت ہی ایسے چانسز ہیں فرانس میں بھی کئی جگہوں پر کچھ چیزیں ہوئی ہیں لندن وغیرہ میں بھی ہوئی ہیں انڈیا کے فیصلے کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے تو یہ ایک طرح سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تقریباً جیسے نوٹ بندی کے بعد آج تک نہیں سنبھل پایا ملک اس کے بعد اب اگلے کئی دہائیوں کے لیے ایک ایسا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ سرکار کسی کی بھی آئے کسی کی بھی جائے لیکن اس کو ایک طرح سے اس سے جوجتے رہنا پڑے گا اور عام زندگی کب نارمل ہوگی وہاں کے لوگ کیا اسے ایکسپٹ کریں گے یہ تو اب کھلنے کے بعد ہی پتا چلے گا ابھی تو حالت یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈرز کو راہل گاندھی کو ان سب لوگوں کو بھی وہاں نہیں جانے دیا ائرپورٹ سے آگے آپ کیا چھپانا چاہتے ہیں یہ ذرا بتائیں تو سہی یہ کب بتائیں گے کب حالات بہتر ہوں گے یہ وقت ہی بتائیں بہت بہت شکریہ کازمی صاحب آپ کا کہ آپ نے بڑے کھل کے بات کی خاص طور پر وہ باتیں بتائیں جو کی جی سیبن سے نکل کے آئی ہیں اور جی سیبن کے پاس وائٹ آس سے نکل کے آئی ہیں ان سے بڑی چیزیں خلاصہ ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے اس بارتہ سے جو ہے ہماری چل رہی تھی اس سے بدہ لیتے ہیں اگلے پھر کسی آنکھ میں اور کسی سب کے ساتھ کازمی صاحب کے سے محمد حمد کازمی صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت